بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج کل پاکستانی سیاست بیچ مندار فسی ہوئی ہے اور پاکستانی سیاست کا مہور ایک ہی شخصیت ہے وہ شخصیت اسی شخصیت کے نام سے تمام اخبارات کے اندر آپ کولم دیکھیں اخبارات کے اندر سرکییں دیکھیں ٹیلیوین پروگرام دیکھیں اسی شخصیت کے نام سے شروع ہوتے ہیں اور اسی ہی شخصیت کے نام پر ختم ہوتے ہیں آج ہم اسی شخصیت کے پاس موجود ہیں یہ جاننے کے لیے کہ آئندہ جو پاکستانی سیاست ہے وہ کس کربٹ بیٹے گی کس نہج پہ جا کے پہنچے گی کیا کوئی صدار آنے والا ہے ہم موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن سابق پرائم نیسٹر ایمان خان صاحب ویلکم تو دی شو خان صاحب شکریہ سلو ہے آہستہ آہستہ ریکوور کر رہا ہوں اللہ نے بڑا کرم کیا یعنی اس سے بہت برا ہو سکتا تھا جو موجودہ حکومت ہے وہ ابھی تک یہ سوال اٹھا رہی ہے کہ جی گولییں لگ ہی نہیں ہیں وہ پچھلے دنوں ویسے ڈاکٹر صاحبان نے دکھا دیا تھا تو میں نے پچھلے دنوں میں اور چوئی صاحب کٹھے پروگرام کر رہے تھے میں کہا یہ شہید عرش شریف کو مر کے یہ جو ہے اپنی شہادت ثابت کرنا پڑی اور یہ ثابت کرنا پڑا کہ مجھے میری جان کو خطرہ تھا اور آپ کو یہ اسیسنیشن اٹیمٹ کا سامنا کر کے یہ ثابت کرنا پڑا کہ میری جان کو واقعی خطرات ہیں اور یہ لوگ میرے پیچھے پڑھے ہوئے ہیں اب مجھے تو پہلی پتا تھا ایک پہلا منصوبہ بنا تھا وہ میں نے جون کے اندر اس کے اوپر پاپلک جلسوں میں بتایا کہ بند کمروں میں فیصلہ ہوا ہے کہ مجھے مارنے کا اور میں نے پھر ایک ٹیپ بھی بنائی میں نے باہر رکھی کہ کون سے وہ لوگ تھے جو اس میں ملوث تھے اس کے بعد انہوں نے پلان بی پہ آگئے ہیں انہوں نے سوچا کہ اگر مجھے ویسے مارے نہیں ہے تو وہ ان کے پر آ جائے گا انہوں نے پھر یہ دینی انتہا پسند سلمان تحصیر ٹائپ کا پلاننگ کی پہلے انہوں نے ایک ویڈیو نکالی اور وہ ہمیں پتہ کی کس نے نکالی تھی کس ایجنسی کے ذریعے نکلی اس میں توڑ موڑ کے بتایا گیا کہ جی امران خان نے توہین مذہب کر دی یا پتہ نہیں توہین رسالت کر دی اس کے بعد اس کو ایک ان کے ان کا جو ایجنسی کے ساتھ آدمی اٹیشٹ ہے وقار ستی ہے جو بھی اس کا نام ہے اس نے اٹھایا ہمیں سارا فالو کر رہے تھے پھر یہ دونے مریم نے اور جعوید لطیف نے پریس کانفرنس کی پی ٹی وی کے اوپر چار دن چلا کہ امران نے کیسے توہین کیا یہ ساری گراؤن پر پیر کی جاری تھی کہ آخر میں کہیں گے دینی انتہا پسندیں مار دی اور میں نے پھر دو جلسوں میں ساری چوبیس کو جلسہ تھا سپٹیمبر میں رہیمیار خان اور سات اکٹوبر کو جلسہ تھا میاں والی میں ان دو جلسوں میں میں نے بتایا کہ یہ پلان بن رہا ہے اور یہی پلان وزیر آباد میں تھا اچھے خان صاحب پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران آپ نے دیکھا ملکی سیاست کے اندرے جو کچھ ہو رہا ہے ساری سیاست سارا میڈیا پورا پاکستان ایک سمری کے پیچھے لگا ہوا ہے سمری رات کی چلی گئی ہے آج خبریں آ رہی ہیں کہ پرائمسل صاحب نے اپنے اتحادیوں سے کوئی مشاورت بھی کر لی ہے اور اگلے بارہ چوبیس گھنٹے کے دوران وہ فائنل کر دیں گے کہ آندھا جو تیناتیاں ہونی ہیں آدمی چیف اور جوائن چیف اور سراغ کمیٹی کے چیئرمن کی وہ ہو جائیں گی آپ تسلسل کے ساتھ سوال اٹھاتے آ رہے ہیں میرٹ کا آپ کے نظریک میرٹ کیا ہے دیکھیں ہر ادارہ دنیا میں ہر ادارہ اس کی کامیابی ہوتی ہے میرٹ آکرسی ملک وہ آگے بڑھتا ہے جس میں میرٹ ہوتی ہے ایک چھوٹا سا نیوزلین جس کی کوئی ساٹھ ستر لاکھ عبادی ہے وہ ہندوستان کو ہرا سکتا ہے جس کا سوہ عرب لوگ ہیں کیونکہ نیوزلین کا جو میرٹ کا سسٹم ہے وہ بہت بہتر ہے چائنا کی جو رائز ہوئی ہے یہ جو چائنا اتنا بڑا ایک دم امرج کیا تیس سالوں میں چائنا کا جو میرٹاکرسی کا نظام ہے وہ دیکھنے والا ہے ان کی جو کومنس پارٹی سے کیسے وہ نیچے سے میرٹ کو کرتے کرتے اوپر لے کے آتے ہیں تو آپ اگر ایک ادارے سے میرٹ ختم کرتے ہیں آپ ادارہ ختم کر دیتے ہیں یہ شریف خاندان کی اور زرداری کی ان خاندانوں کی ان کی جو خاص چیز تھی انہوں نے جو ملک کو ڈیمج کیا ہے انہوں نے میرٹ ختم کر دی اپنے خاندان کے لوگوں کو سارا اپنا ٹبر اوپر بٹھا دیا آکے کوئی میرٹ نہیں ہے بچے تیار کر دیئے کوئی میرٹ نہیں ہے جو ان کی ایک پارٹی میں لوگ تھے جن کی صلاحیتیں تھی ان کو امیلی اپنے فیملی ممبرز ان کی پارٹیز بھی سو کر گئی آج چھوٹی چھوٹی پارٹیز رہ گئی ہیں اور اس لیے صاحب آپ پکٹھے ہوگے سارے ملے ہوئے میرے خلاف کیونکہ ان کی پارٹیز میں آپ دمیں نہیں لڑنے کا دوسری طرف ادارے جو انہوں نے کیے اداروں کے اوپر اب نیب پر کون سا آدمی لے کے ہیں جو ان کے کرپشن کیسز ختم کر رہے ہیں ایف آئی ایو میں کون لے کے آئے ہیں جو شباز شریف کے کرپشن کیسز ختم کر رہے ہیں تو جب آپ اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ لوگوں کو اوپر لے کے آتے ہیں جو آپ کے لیے سہولت بنے سارا سسٹم ادارے تباہ کر دیتے ہیں تو یہ جو یہ جو ہو رہا ہے یہ جو ہو رہا ہے یہ آپ کو ایک ادارہ بچا ہوا فوج بڑی کوشش کی نواز شریف اپنے آرمی چیف چوز کرتا تھا وہ آرمی چیف کیونکہ فوج کا ادارہ انٹیکٹ ہے وہ اپنے ادارے سے ایک لیمٹ تب اگر وہ نواز شریف کے ساتھ چلے بھی وہ اس سے آگے جا نہیں سکتا کیونکہ ادارہ انٹیکٹ ہے اب یہ جو یہ جو کر رہے ہیں اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے جو بھی نواز شریف اتنی دیر کے اڑ کے اپنا آدمی لے کے آئے گا جس کو بھی وہ چوز کرے گا وہ پہلے دن سے کیونکہ وہ اس کا آدمی ہو جائے گا نواز شریف کا وہ اور بات ہے کہ وہ جس طرح ماضی میں جو فوج کا جب آدمی چیف آتا ہے تو وہ پھر ایک ایک انسٹیوشن کے جو اس سے باہر نہیں نکلتا یعنی اس کے لیے بڑا مشکل ہوگا فیور کسی کو کرنا لیکن اس کی پوری کوشش ہے کہ اپنا آدمی لے کے آئے خان صرف آپ جو سکس سینئر موس جنرلز ہیں ان کے نام چلے گئے ہیں ان میں سے دو پاپونٹ کر دیا جائے گا تو خدشہ کیا ہے آپ کو مجھے صرف خدشہ یہ ہے پہلے تو میں ایک آدمی جو مفرور جو اس ملک سے کرپشن میں پہلے نہیں بڑے کرپشن کے کیسز ہیں عدالت اس کو سزا دیتی ہے جی آئی ٹی بیٹھتی ہے سپریم کورٹ پان یعنی اتنی دیر کے بعد سزا ملتی ہے جھو بول کے ملک سے باہر چلا جاتا ہے میری سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ کیا یہ کولیفائیڈ ہے ملک کا یہ سب سے نیشنل سیکیورٹی کا امپورٹن ادارہ اس کے ہیڈ کو پوائنٹ کرنے کے لیے کہیں دنیا میں یہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا یہ ملک کی جب آپ اخلاقیاں تباہ کر دیں اصحر میں ملک تباہی ہوتا ہے جب آپ اس کی موریلٹی تباہ کر دیں یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ وہ آدمی باہر بیٹھ کے فیصلے کر رہا میرا سب سے پہلے سیکنڈ لیڈ جو وہ فیصلہ کرے گا وہ پاکستان کی بہتری میں نہیں کرے گا انہوں نے آج تک کوئی بھی پوائنٹسمنٹ پاکستان کی بہتری کے نہیں کی جب پنجاب پولیس کے اوپر ایک لاہور ہائی کورٹ نے ترانوے کے اندر انیس سو ترانوے میں جب انہوں نے پوچھا کہ یہ کیوں کرپٹ ہے تو آئی جی عباس خان نے لاہور ہائی کورٹ کو کہا کہ انہوں نے پیسے لے کے پولیس والوں کو بھرتی کیا اور پھر کہا کہ مجرموں کو بھرتی کیا ہے پولیس کے اندر یہ 93 کی رپورٹ ہے تو وہ لیڈ کی بہتری کے لیے نہیں کیا یہ اپنی مفادات دیکھتے ہیں اور میں اس لیے اس کا جو موٹیو ہے جو اس کی نیت ہے میں اس کے پر شک کر رہا ہوں کہ اس نے اس لیے نہیں کرنا کہ آدمی چیف بنانا ہے جو کہ پاکستان کی یا ادارے کی بہتری کرے وہ اپنی ذات کے پر سوچ رہے ہیں کہ وہ کیسے امران حن کو کونے سے لگائے گا کیسے وہ اس کو ڈسکوالیفائی کروائے گا کیسے اس کی یعنی جو ہمارے سے ہوا ہے اس دور میں چھے مینے میں ہمیں تو اس طرح رکھا ہے جس طرح کوئی بہنوں نے ملدش بن ہے تو یہ ایکسپیکٹ یہ کر رہا ہے کہ میں اپنا آدمی لے کے آنوں گا جو کہ پورا امران خان کو اور یہ پی ٹی آئی کو کیسے ختم کرے گا امران خان صاحب یہ جو آپ کی پلس ہی آئی ہے ہفتہ دس دن سے کہ جو بھی آرمی کی بنے ہمیں کوئی نہیں جو ادارے کے اوپر امرڈ کے اوپر آئے تو یہ مرحل ہے جو دشمن کا رادہ تھا یا ان کے سازش تھی کہ پاکستان کے سب سے پاپلر لیڈر امران خان اور ان کی سب سے بڑی پاہفر پارٹی پی ٹی آئی کو اور پاکستان کے سب سے اہم ادارے فوج کے درمیان لڑائی کرالوں تو وہ اپنی آپ نے حکمت عملی سے جس طرح بھی ان کے ساری ساشتوں کوئی نکاب بنایا اور آج جہاں آپ کھڑے آپ ایکوی ڈسٹر بہتر ہی تو پرائیولی کوئی بھی رکھ سکتا ہے اب اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں فوج اور پی ٹی آئی ایک یعنی پاکستان کے لیے ایک ہی جگہ پر کھڑے ہیں یہ ابھی کوئی ڈفرنس ہے دیکھیں غرامی صاحب ایک چیز یاد رکھنا کہ فوج کا ڈسپلن ایسا ہے اور اس لیے وہ دارہ بچا ہوا ہے باقی ادارے تو ان دونوں خاندانوں نے ختم کر دی اور مارشلہ بھی آتا تو وہ ادارے کمزور کر دیتا ہے کیونکہ وہ قانون کے اوپر آ جاتا ہے تو جب رون اف روہ نہیں ہوتا تو سب سے ریفلیکٹ وہ کرتا ہے کہ ادارے تباہ ہو جاتے ہیں ہر ادارہ آئین انہوں نے اس کو رائٹ دیا ہوتا ہے کہ اس کے بیچ میں آپ فنکشن کریں جب وہ ادارے اپنے رائٹ بھی نہیں استعمال کر سکتا ہے اور دوسرا ادارہ باہر نکل جاتا ہے جو اس کو آئین ہے اس کو دیئے ہوئی ہے حیثیت تو وہ ملک میں پھر رول اف لاغ ختم ہو جاتا ہے اور وہ سب سے بڑی تباہی ہوتی ہے تو میں نے تو یہ کہا تھا کہ میرا کیا کنسرن ہے کون آرمی چیف بنے جو میرے پر بیسٹ ہے اس کو بنا دو میں نے کون سے اپنی کوئی کرپشن کیسز ختم کرنے ہے یا میں نے کوئی الیکشن جیتنے کے لیے ان کی مدد چاہیے مجھے مجھے کسی اس کی مدد چاہیے اور یہ نہیں بات میں وہ کرکٹ کی دو سو سالہ تاریخ میں وہ کیپٹنو جو نیوٹرل امپائر لے کے آیا تھا امومن ہوتا تھا اب اپنے اپنے امپائرہ ہوتے تھے تو بجھے یاد ہے ہماری ٹیم بھی بڑی گھرا جائے جو ایک آہو پہ ہو گیا جو اور نے منعہ لیتا ہے جو دوبارہ آ جا یہ تو میں اور کہہ رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ملک جب تا کیونکہ میں نے تو جی اپنی زندگی کے بیس سال ایک وہ ملک دیکھا ہوا اندر سے برطانیہ کو میں نے دیکھا وہ کاملاب کیوں ہے وہ کانون ہے وہ انصاف ہے وہ انسٹیوشن بضبوط ہیں وہ آدمی کمیور ہے میں نے آج تک نہیں سنا کہ برطانیہ کا آرمی چیف چین ہوا ہو تو اس کی اتنی سی بھی خبر رکھ لیوں یا تو سارے ملک اب چھوڑے یا سات آرمی چیف کون بنے گا مجھے وہ کہتے ہیں کہ جی میں وہ جنرل فیض کو پوش کر رہا تھا اور یہ امران خان اپنا آج یہ اپوزیشن والے کہتے ہیں میں آپ کو اوپر والے کو گار بنا کے یہ کہتا ہوں میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ کون آرمی چیف بنے گا پچھلی اوکٹوبر یا سپٹیمبر جب سے بھی یہ ڈراما شروع ہوا میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کیونکہ وہ اتنی دور تھا آرمی چیف کی سیلیکشن میرے تو ہر روز اتنی زیادہ مسئلہ مسائل تھے میں تو ان کا سوچنا تھا اور میں تب بھی یہ سمجھتا تھا کہ جو بیسٹ ہوگا ادارے کو وہ ہی مضبوط کرے گا کانتہ نہیں یہ ایک چیز تو بلان ڈاؤٹ آپ اسٹرابلش کر گئے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف لیڈ بئی امران خان ان سے زیادہ پاپلار اور ان سے زیادہ پاور اور ان سے زیادہ پاپلارٹی پاکستان کے اندر کسی کے پاس نہیں یہ کامیابی یہ ناٹ ایمین سکسس میجر سے سکسس ہے لیکن اب چھبیس نومبر کو جو آپ پنڈی میں پوری کال دے دی آپ نے پورے ملک کو اور انشاءاللہ آپ بھی نو میٹر آپ کی صحت ابھی اتنی اچھی نہیں ہے لیکن آپ پھر بھی رسک لے کے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی افاظت فرمائے آمین تو اب آپ یہ چھبیس کو یا چھبیس کے چھبیس گھنٹے بعد کیا توقع کر رہے ہیں پاکستان ایک ایک ڈیفائننگ مومنٹس ہے اس کے ایک دو رائے پہ آگیا ہے میرا یہ اب سے نہیں میں بڑی دیر کا سوچ رہا تھا یہ پچھلے سات آٹھ مینے سے کہ ہم جدہ پہنچ گئے ہیں نا اگر ہم نے اپنے ملک کو اب چینج نہ کیا یعنی مختلف طریقے سے نہ چلایا تو یہ اب ملک آگے جا رہے تیزی سے لیچے اور میں نے ایک اس کے ساتھ سنی ابراہیم کے ساتھ انٹریویو کیا اور میرے خواہد میں یہ تھا پہلی جون کو پہلی جون کو میں نے انٹریویو کیا میں نے اسے کہا کہ ان سے یہ سنبھالا نہیں جائے گا معاشرت نہیں سنبھالی جائے گی اور یہ ہمیں لے کے چلے جائیں گے دیفولٹ کی طرف کیونکہ ان کا مقصد تو معاشرت کبھی تھی وہ کون سے سنیرا دور تھا جب انہوں نے ہماری معاشرت ٹھیک کیے مجھے بتاتے دیں نا ہم نے ان کو تیس سال سے دیکھ رہے ہیں مجھے ایک دور بتا دیں کہ انہوں نے آکے کوئی ایسا پاکستان میں چینج کیا کہ معاشرت اٹھا ہے ہماری معاشرت ہندوستان سے اور پہ بنگا دیش سے پیچھے رہ گئی ان جب سے یہ دو آئے ہیں تو یہ جب ہمیں چھوڑ کے گئے تھے دو سار اٹھارہ میں تو ملکہ گئے تھے دوالیا نکال کے گئے تھے نناندے میں جب یہ گیا تھا یہ جب نواز شریف گیا تھا مشرف تب پھر دوالیا نکل گیا تھا تو مجھے یہ میں سمجھے ہی کوشش کر رہا تھا کہ اب انہوں نے کیا جو ان کو لایا گیا اور ہمارے پر مسلط کیا گیا اب انہوں نے کیا کر دے مختلف تو میں نے تو جنرل باجوا کو بھی کہہ دیا تھا ان سے ملک نہیں سمجھے بائشت نہیں سمجھے گی اور میں نے جب فرس جون کو یہ دیا میں نے کہا کہ یہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے اور ڈیفالٹ کا مطلب کہ جب آپ کی نیشنل سیکیورٹی ہم نے پولیسی بنائی ہے نیشنل سیکیورٹی کی کہ اگر آپ کی اکانومی نیچے جاتی ہے تو آپ کی آپ کی دوسری سیکیورٹی بھی نیچے جاتی ہے جو سوویٹ یورین سے ہوا تھا میں نے کہتی جو غداری کے عمران کھال کے اوپر کیس کرتا اب آپ دیکھ لیں ذراحال آج پاکستان جدر کھڑا ہے اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا کسی کے پاس آپ کو روڈ بیپ ہے کیا یہ گرمنٹ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اب یہ کیا کرے گا مختلف کیا اس آگراب بتا سکتا ہے کہ آج جو پاکستان کا اندر سے بزنس سوڑا اعتماد اٹھ کیا ہے گیلپ میں اٹھاسی فیصد بزنس سے کہہ کہ یہ غلط طرف ہے ان اعتماد دی باہر جو ہماری رسک ریٹنگ ہے کہ ہم ہم ڈیفالٹ کرنے کی رسک ہے کہ ہم اپنے کرزوں کس سے نہیں دے سکتے ہم جب گئے تھے پانچ فیصد تھی آج ایک سو بائیس فیصد ہے اس کا مطلب نہ کسی نے کوئی کرزے دینے ہیں کمیشل بینکس نے نہ کوئی انویسمنٹ آنی ہے یا پاکستان کے اندر لوگ بجائے سرمایہ کاری کرنے کے اب وہ ڈالر پکڑ کے بیٹھ کے ہیں کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے کس نے دے رہے ہیں کو تو ملک آپ کیسے ٹھیک کر رہے ہیں تو اس کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کہا رہا یہ جو ایکانومی ہے تو میرا یہاں آپ کے پاس تو پلان ہے طلب یا کر کے دکھائے ہے کہ نہیں یا ڈیفالٹ کرنے دینے ہیں جو صاحب بریک کی طرف جانا ہے اس کے ڈسکیشن جائی رہے گی اسی محضور کے اوپر ناظرین سٹے ویڈاس بلکم بیک جی خان صاحب چھ بیس کے بعد کا منظر نامہ چھ بیس صاحب پوچھنا چاہ رہے تھے کہ کیا ایکسپیک کر رہے ہیں دیکھیں پہلے چھ بیس کو انشاءاللہ میرا یہ انسٹنکٹ ہے میرا دل کہہ رہا ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع ہوگا اور یہ کیوں ہوگا نمبر ون پبلک اس لیے نکلے گی کہ جس طرح کا ظلم اور نائنصافی انہوں نے دیکھی ہے نا جب سے ہماری حکومت جس طرح گرائی گئی اس کے بعد پاکستان کے سارے چوروں کو لایا گیا پھر وہ چوروں نے اپنے سارے گیارہ سو عرب روپے کے کرپشن کیسز ماف کروائے قانون ایسے بنا دیئے کہ اب آپ وائٹ کالر کرائم یعنی جو طاقتوار چور ہے اس کو پکڑیں نہیں سکتے اب یعنی لوت مار کا انہوں نے راستہ کھول دیا ہم بیر بکریوں کی طرح یہ تماشا دیکھ رہے ہیں کہ ہم ملک کی تباہی کا یعنی جس طرف نکل گیا ہے یہ جو ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے جو ملک کا حالات ہیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے ملک کی معاشیت تباہ کر دی ریکارڈ پاکستان کی گروت ریٹ تھی ہماری یہ معاشیت مارڑی تھی اور ابھی مارچ پہ دیکھ لیں ایکنومک سرویہ پاکستان اور آج وہ کھڑی ہے دبائی کی طرف تو قوم آپ بتائے گی کہ ہم بیر بکریوں نہیں ہیں یہ جو لوگ نکلیں گے یہ وہ قوم نکلے گی یہ زندہ قوم نکلے گی تو سب سے پہلے تو نائنصافی اور رول آف لاؤ کے لیے جب تک اس ملک کے اندر قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی طاقت پر جو مرضی چاہے کر لے مجھے گولی لگے ہیں اور مجھے پتہ ہے کس نے گولی ماری ہے میں مجھے پتہ ہے وہ تین شخص جنہوں نے پلان کر کے کیا ہے اور میں ان کی ایف آئی آر نہیں کٹ سکتا ارشد شریف سے جو ہوا ہے دھمکیا میں مجھے اس نے بتایا اور اس کی والدہ کو گھر کو سب کو پتا کہ کون اس کو دھمکیا دے رہا تھا پیچھے پڑا ہوا تھا وہ باہر جا کے اسے شہید کر دیتے ہیں اور وہ پکڑا بھی نہیں جائے گا ہم سب کو پتا کہ کیونکہ طاقت بار جب کھڑا ہو جائے تو یہاں کوئی انصاف نہیں ہے اور پھر جو آزم سواتی سے ہوا ہے یہ میں صرف بڑی بڑی مثالے دے رہا ہوں کہ سینیٹر کو جس طرح انہوں نے اس کے پر تشدد کیا پھر وہ کسیٹ بنا کے بیوی کی اور میاں کی دے دی یعنی میں کتنا اور نیچے گریں گے ہم لہٰذا یہ آج جو قوم ہے یہ ایک اپنا رائی پورا منتجاج کا جو ہمارا حق ہے اس پہ وہ نکلیں گی پہلے تو یہ عوام کا سمندر یہ بتائے گا کہ ہم یہ اس لیے پاکستان نہیں بنا تھا کہ چھوٹا سا ٹولہ قانون کے اوپر چلا جائے وہ جو مرضی چاہے کرے اور بچاری عوام کو بھر بکریوں کی طرح کبھی در مور دے کبھی کہے کہ یہ ان سے بڑے چور کوئی نہیں ہیں اور اس کے بعد ان کو واپس لا کے کہے کہ اب ان کے پیسے چلو اور ان کو اینارو دے دیا تو یہ ایک ایک تو اس کے لیے رول آف لاؤ کے لیے قانون کی حکمرانی کے لیے اور اس کے بغیر کوئی پاکستان کا مستقبل نہیں ہے اور دوسرا ایک ہی حال ہے اس میں سے الیکشنز صاف اور شفاف الیکشنز قوم ڈیمانڈ کرے گی صاف اور شفاف الیکشن کیوں کہ اگر آپ نے اب معیشت کو مزید گرنے سے بچانا ہے اور ڈیفورٹ سے بچانا ہے ملک کو صرف ایک چیز بچا سکتی ہے کہ اگر ملک کے اندر سیاسی استقام ہو پولٹیکل سٹیبلیٹی ہوگی تو ایکانومی اب اٹھے گی ایکانومی تو اب نیچے جا رہی ہے کسی نے انویسٹی کرنا پاکستان میں کسی نے پیسے نہیں دینے پاکستان کو اور ایک دفورٹ کر گئی یعنی کس نے ہم نہ دے سکے اس کے بعد جو آئے گا بران ملک میں اور جو مہنگائی آئے گی اور جو تباہی آئے گی تو اس سے بچانے کے لیے راستہ ایک ہے مسئیبت کیا پڑی ہوئی ہے کیوں نہیں الیکشنز ہو رہے کیونکہ جی جو چور ہیں سارے ان کو دیر لگا ہوا ہے کہ جب ہی الیکشن ہوگی ہار جائیں گے بات ٹھیک کر رہے ہیں خان صاحب چھبیس کو آپ آگے لوگ بھی آگے پورے پاکستان سے لوگ نکل بھی آئیں گے وہ نہیں آپ کی بات مانتے وہ تو کہہ رہتے ہیں ہم تو نہیں بات مانتے ہم تو اپنے لئے وقت پورا کریں گے نیکس آپ کے پاس آفشن کیا ہے دیکھیں خاند ہم انشاءاللہ میں چھبیس کو اپنا اگلا لائمل بھی دوں گا کہ ہم نے کرنا کہا دیکھیں یہ ہے حقیقی آزادی کی تحریک یہ رکنے نہیں لگی الیکشنز بھی ہو جائے تو یہ نہیں رکے گی ہم اس ملک میں انصاف چاہتے ہیں رول اف لاؤ چاہتے ہیں جو قوم کو آزاد کرے گا جو بھی نہیں آزاد ابھی نیچے سے لے لیں تھانا کے چہری پٹواری کی پولٹکس کیا ہے لوگوں کو انصاف نہیں ملتا وہ جا کے پولٹیشن کے پیسے ایم این اے کی پیجے بھاگتے ہیں جی میرے ایف آئی آر کٹ گیا مجھے بچاؤ کوئی جا رہا کہ جی مجھے پٹواری پیسے مان تو یہ باہر کیوں نہیں ہے یورپ میں کیوں نہیں ہے تھانا کے چہری پٹواری وہاں یورپ میں کبزے گروپ لوگوں کیوں نہیں پھر رہے زمینوں کے پر قبرہ کر لیتے ہیں لوگوں بچارہ غریب آدمی ٹک رہے ہیں سو یہ جب تک رول اف لاؤ نہیں آتا اور جب طاقتوار جب تک قانون کے نیچے نہیں آتا ادارے اپنے دائرے میں رہ کے نہیں کام کرتے میں آج مجھے خطرہ ہے کہ پاکستان یہ تباہی کی طرف جا رہا ہے کیونکہ معیشت جو ہے وہ جڑ گئی ہے رول اف لاؤ کے ساتھ جو خوشحال ملک ہیں دنیا میں ان کی ایک ایک ملک دیکھ لیں سوڈزلینڈ یورپ نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ وہ رول اف لاؤ انڈیکس پہ ہیں وہ سارے غریب ملک دیکھ لیں بیس پرسنٹ سے کام نائجریہ سات پسند پاکستان دس پسند ہم سارے نیچے ہیں کیونکہ انصاف نہیں ہیں سو یہ اصل میں حقیقی ازادی انصاف ہی حقیقی ازادی دے گا یہ پبلک نکلے گی اگلا لائم المدرورہ جاگی ہوئی قوم آپ کو نظر آئے گی اور یہ قوم دمان کرے گی کہ ہم اب بھیڑ بکریوں کے طرح نہیں ہیں ہم چل سکے ہیں خان صاحب وہ پہلے جو ہم نے سوال کی ہے تجناتی کے حوالے سے آپ کو خدشہ ہے ظاہر آپ اظہار بھی کر رہے ہیں کہ there is a possibility کے merit کی violation ہو اب وہ summary جب تک پریزیڈنٹ اس کو sign نہیں کریں گے جو بھی appoint ہوگا وہ تو command نہیں لے سکتا اب ظاہر بات ہے پریزیڈنٹ کے پاس options بھی ہیں وہ summary article 48 کے تحت وہ اس پہ کچھ رسا بیٹھ بھی سکتے ہیں واپس بھی بھی جوا سکتے ہیں آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ مسئلہ آسانی سے طے ہو جائے گا یا دوبارہ ایک دفعہ عدالتوں میں جانا پڑے گا آپ کو باقی حکومت کو اور یہ معاملہ اسی طرح لڑکے گا دیکھیں معاملہ تو بڑا سیدھا تھا ساری دنیا میں بڑا سیدھا ہے ایک principles ہوتے ہیں seniority ہوتی ہے فوج کو پتا ہے کہ ان کے کون سے لوگ ہیں جن کی capability ہے لیکن جو لوگ ان کو اب choose کریں گے جو تائنات کریں گے یہ جو پاکستان کے بڑے بڑے crop mafia جس کا سب سے سردار ہے نواز شریف مجھے ان کی نیت پر شاک ہے مجھے یہ نہیں کہ جو بنے گا میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ماضی میں اس لیے میں نے کہا ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا کیونکہ وہ ایک ادارے کی اپنی imperatives ہیں کہ ان سے باہر وہ نہیں نکلے گا لیکن مجھے ان کے اوپر ہے شک کہ یہ یہ اس ملک کے فائدے کے لیے یہ نہیں کر رہے یہ اپنی ذات کے لیے کر رہے اور جو ان کا فائدہ وہ ملک کی تباہی ہے اس لیے ہمیں نہیں پتا کس کو کریں گے مجھے آئیڈیا نہیں ہے اور میں ویسے یہ کہوں کہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے آر ایفل پریزیڈن نے اور ہم نے کہ ہم قانون کے اندر رہ کے کھیلیں گے جو بھی کریں گے جو آئین اور قانون کے بیچ پر رہیں گے مضب آپ کے خیال میں یہ معاملہ سپریم کورٹ جا سکتا ہے یا سمری رک بھی سکتی ہے میں ابھی کہہ نہیں سکتا لیکن ہم پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم آئین کے بیچ میں رہ کے کھیلیں گے یہ پریزیڈنٹ آر خلوی نے جو مذاکرہ کیے ہیں ان لاکھ ٹو تھری منس تو فائنلی وہاں سے یعنی دوسری جو فریق ہے جو ٹس سے مس نہیں ہو رہا اور وہ چاہ مذاب بڑھاتے ہیں جی یہ منتہ ترلے کر دے پہنے مذاکرہ تلے یعنی what is going on have negotiations failed ساتھ میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم تیناتی کا معاملہ حل کر لیں بعد میں دو دو ہاتھ خان صاحب کے ساتھ بھی کر لیں گے یہ دیکھیں ان کے پاس ہے کیا election یہ نہیں لڑ سکتے عوام ان کے پاس نہیں ہیں دنیا میں باہر نکلتے ہیں لوگ ان کو چور چور کہتے ہیں سوشل میڈیا کا زمانہ ہے آٹھ آٹھ سال کے بچے میں شعور آ چکا ہے اب آج پاکستان یہ وہ پرانے نوے کی دہائی کے یہ پولٹیشنز ہیں ان کا ٹائم ختم ہو گیا ہے یہ صرف اور صرف امید رکھتے ہیں کہ جناب establishment کے کندے پر چڑھ کے آئیں establishment کے کسی طرح پی ٹی آئی کو لڑائی کروائیں establishment سے ہمیں مار پروائیں ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں ان سے بات کرنے کا فائدہ ہی کچھ نہیں ہمیں جب کہا گیا کہ جی بات کرو جب بھی کہا گیا ہے میں نے ایک ہی چیز کی ہے بات تو شروع در سے ہوگی آپ election کی date دیں election کی date یہ دے نہیں سکتے کیونکہ وہ نواز شریف کو ڈر لگا ہوا وہ اتنا ڈرپوں کا حد بھی ہے تو وہ تو ڈرہ ہوا ہے کہ وہ مشکل سے اینارو لے رہے ہیں آہستہ آہستہ اپنے آپ کو اپنے اتنے جو ڈاکیں مارے ہوئے تھے ان سے نکلتے جا رہے ہیں تو وہ تو ڈرے گا کہ اگر یہ election آر گئے تو پھر اس کی چوری پکڑی جائے گی تو اس نے تو اپنی ذات کے لیے کھڑا ہوا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ ملک کی establishment اس سے اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ انہوں نے یہ ملک سے کیا کیا یہاں لاکے کھڑا کر کے میں تو یہ مجھے حیرت ہوتی ہے کئی دفعہ کہ جن کا ہماری طرح کے لوگوں کا جینا مرنا پاکستان میں ہے ہم نے ہمارے تو نہیں یہ سارا شریف خاندان کا ٹبر باہر پیسہ پڑا ہوا ہے اور ان کے گھر ہیں محلات ہیں یا یزرداری اس کی اربوں ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں ان کا تو انٹریسٹ پاکستان نہیں ہے انہوں نے تو ہمیشہ باہر بھاگ گئے ہیں لیکن اس ملکی establishment اس کا انٹریسٹ ہے کہ پاکستان مضبوط رہے پاکستان قائم رہے پاکستان پروسپر کرے مجھے تو ابھی تک یہ نہیں سمجھ آرہی کہ یہ کیا کیا انہوں نے پاکستان کے ساتھ کہ ان چوروں کو اوپر لاکے بٹھا دیا اور عوام بار بار بتا رہی ہے کہ ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں ریجیٹ کر رہی ہے ان کو اور پھر یہ آدمی اس آدمی یہ فیصلہ کر رہا ہے آپ کے پاکستان کا آرمی چیف اور یہ اس کے ذہن میں میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں اس کا ایک انٹریسٹ ہے کہ کسی طرح وہ عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو پینٹہ لگائے ان کو وہ ظلم تو عوام کو یہ کہاں سے کس دے سکتے ہیں یہ نہیں دے سکتے دیں اولا محسین صاحب یہی پریز میں ایک بات یاد رکھ لیں جتا پاکستان اب پہنچ گیا اب اس کے سامنے صرف ایک طرف ہے صاف اور شفاہ والیکشن اور عوام فیصلہ کرے یہ پور امن انقلاب آئے گا دوسری طرف یہ جو خدا نہ خاص تھا یہ کوشش کر رہے ہیں لے جانے کی کہ ملک کی سب سے بڑی پارٹی کو کرش کیا جائے اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے لڑایا جائے آپس میں تاکہ جو ایک فیڈرل پارٹی رہ گئی ہے جو ملک کو کٹھا رکھ سکتی ہے اس کو کمزور کیا جائے اور وہ اس پاکستان میں جو ہوا تھا ہمیں سب کو یاد ہے کہ کیا کیا تھا انہوں نے کہ فوج کو لڑا دیا سب کے بڑی پارٹی سے ملک ٹوٹ گیا پولیٹیکل پارٹیز ملک کو کٹھا رکھتی ہے فوج نہیں کٹھا رکھ سکتی سو یہ کرنے کیا جا رہے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ ملک کو خودکوشی کروا رہے ہیں لیکن سوال تو اسٹیبلشمنٹ ہے اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ آپ کو تو سب سے زیادہ پتا ہے ان کی چوریوں کا تو کیا آپ اس وقت پہ بیٹھ کے کیا ان چوروں کو موقع دیں گے کہ یہ ملک کی مزید اور تباہی کریں آپ تو یہ پتا چل گیا ہے نیجی کہ جو ہم سنتے تھے انہوں نے کوئی ساگدار آکے کچھ کر لے گا تو شباز شریف کی کوئی پنجاب سپیڈ تھی اب تو پتا چل گیا ہے نا کہ ان کے ہاتھ پہ نہ ان کے پاس کوئی روڈ میپ تھا نہ ان کے پاس کوئی لوگ ہیں جن کی قابلیت ہے یہ چوروں کا ٹولہ مل کے انہوں نے آج ملک کو ادھر لے گئے ہیں کہ ابھی سے اگر ہم کوشش کریں اور ایک بلکل نہیں قسم کی پولیسیز لے کے آئیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اب ہم بلکل ملک کو مختلف چلا رہا پڑے گا جس طرح آپ چل رہا تھا پاکستان نہیں چل سکتا ابھی لندن میں یہ نواز شیف مریم اور ان کے جو ہواری ہیں ان کے بارے میں سیریس الیگیشن لگایا ہے انہی کے لوگوں نے تو یہ ڈیمانڈ نہیں ہوگی کہ بھئی نواز شیف اور ان کو سب کو شامل کریں کیونکہ پاکستان کے سب سے پاپلر لیڈر پر حملہ ہوا ہے اور ڈاکو جائے اندرنا دیکھ رہے ہیں چور ڈاکو اور قاتل جو ہے وہ پکڑے نہ جائیں جو ایک شہید بھی ہوا ہے وہاں ارشیل صحیف کا تو یعنی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کو لانا نہیں چاہیے تھا کٹیرے میں دیکھیں ساری پاکستان کو پتا ہے ان کا ماضی کیا ہے موڈل ٹاؤن کے اندر انہوں نے دن دہارے گولیاں ماری بارہ لوگوں قتل کر دیا ساٹھ لوگوں گولیاں لگی میں اسپطال گیا جو در بچارے زخمی پڑے ہوئے تھے جس طرح میری طرح پڑے ہوئے تھے وہاں پڑے ہوئے تھے تو کوئی ان کو پکڑنے والا نہیں ہے شباہ شریف کے اپر ایکسٹر جوڈیشل کلنگ کے اوپر اس کی رپورٹ ہے ایمنسٹی انٹرنیشنل یا ہیومن رائٹس کی کہ ستانوے اور ننانوے کے بیچ میں اس نے کوئی پتہ نہیں نو سا لوگ قتل کروایا تھے پولیس کے ذریعے وہ عابد باکسر میں آکے ٹی وی کے اوپر بتایا کہ میرے کیا کہ قتل کرواتا رانہ سنا اللہ سارا فیصلہ بات جاتا ہے کہ یہ کس طرح کا قاتل ہے یہ لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ملک اور ہم یہ توقع کر رہے ہیں کہ یہ ملک یہ کیوں تباہی کی طرف جا رہے ہیں اور یہ خود ہی بچ جائے گا دیکھیں اس لیے میں چھبیس کو ساری قوم کو کہہ رہا ہوں نکلیں کیونکہ فیوچر اب قوم کی ہے لوگوں کے بچوں کا مستقبل ہے یہ لوگ اگر مزید اور چلیں گے اور انہوں نے درے ہوئے الیکشن سے یہ چاہتے ہیں آپ کھیجتے رہیں تو ملک کو تو یہ وہاں پچھا دیں گے انہوں نے تو باہر باہر جانا ہے تو لوگوں کا کیا بنے گا جو یہاں ہیں آج دیکھ لیں فیکٹریوں بند ہو رہی ہیں بے روزگاری کسانوں سے میرے پاس کل کسان آئے ہوئے تھے وہ کسان بچارہ تباہ ہو گیا ہے نہ آپ اگر پیداوار زمین سے کر سکتے ہیں نہ انڈسٹری اگر آپ کی چھبیس پسنٹ تھی انڈسٹریل گروتھ ہمارے دور میں آپ وہ زیرو پہ پہنچ گئی ہیں تو مجھے یہ بتایا ایکسپورٹس گر رہی ہیں ریمیٹنسز گر رہی ہیں یار یہ پاکستان کی جو آمدنی جس سے ہم نے کرزے واپس کرنے تھے وہ کام پندرہ ہرہ دولر سال میں کم ہوں گی ہماری ریمیٹنسز اور ایکسپورٹس تو ہم نے کرزے کیسے واپس کرنے ہیں تو اس لیے تو دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں اب میں سوال یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو طاقتوارے ہلکے ہیں کیوں ان کو یہ نہیں نظر آ رہا کیا یہ صرف عمران خان کا پاکستان ہے ان کو نہیں پتا چل رہا اس لیے قوم کا نکلنا ضروری ہے قوم جب تک اب اور میں جو میں نے ساتھ مینے میں دیکھا ہے پہلی دفعہ میں نے ایک زندہ جاگیوی قوم دیکھی ہے پہلی اس طرح کا شعور نہیں تھا اچھا خان صاحب تنقید ہو رہی ہے آپ کے اوپر کے جو امریکی سازش کا بیانیہ تھا پچھلے دن آپ نے انکہ انٹریو میں کہا کہ اس کے اوپر بیانیہ بنانے کی کوشش کی یہ کی جا رہی ہے کہ آپ نے بالکل اس کے اوپر ایک یو ٹرن لے لیا جو کہ آپ کو ٹرگٹ کیا جاتا ہے اس پر کیا قومت ہے آپ کا دیکھیں یو ٹرن کئی دفعہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے جن لوگوں نے ہماری حکومت کرائی تھی اور انہوں نے جب دیکھا کہ پبلک آکے ہمارے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے تو اکل بندی یہ تھی کہ وہ یو ٹرن لیتے یو ٹرن نہ لینے سے آج ملکہ بھرکس نکلے لیکن میں اپنی طرف پہلے بتا دوں کہ میں نے ہر جگہ یہ کہا ہے ہر انٹرنیشنل میڈیا میں نے بڑے انٹریویوز دی ہیں کہ وہ جو سائفر تھا ڈاللڈ ڈو اور ہمارے جو ایمبیسٹر اصیج مجید کے بیچ میں وہ میں نے آکے اپنی کیابنٹ میں رکھا نیشنل سیکیورٹی کانسل میں رکھا پارلمنٹ میں رکھا پریزیڈنٹ نے جا کے چیف جسس کو بھیجا وہ تو ہے تو انٹریفیرنس تو کی ہے پاکستان نے شباز شریف نے جب نیشنل سیکیورٹی کانسل بنائے انہوں نے بھی کب مداخلت کی ہے تو وہ تو ہو گئی میں ان کو آگے کا کہہ رہا تھا میں نے کہا دیکھو میری آپ نے گورنمنٹ گرائی ٹھیک ہے لیکن میری ذات سے زیادہ میرے ملک کے مفادات ہیں آگے کیا میں کیونکہ میری گورنمنٹ گرائی ہے میں کہوں جی امریکہ سے ہم تعلقات ختم کر دیں گے ہمارے تو سب سے بڑے ایکسپورٹر ایکسپورٹ ہوتی ہے امریکہ ہمارا سب سے زیادہ پیسے والی کمیونٹی پاکستانی امریکن کمیونٹی ہے یہ ایسا یہ عمران خان کی ایگو کا مسئلہ نہیں ہے یہ جو پاکستان کے لوگوں کے مفادات ہیں وہ میں نے کہا وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے بجائے جو میری لائکس اور ڈس لائکس ہیں اور لوگوں کے مفادات ہیں کہ ہم آگے بڑھیں اپنے تعلقات بڑھیں میں نے یہ کہا ہے خان صاحب ایک پرسنل سا سب میں نے یہ بھی کہا کہ ہم جو اب تعلقات رکھنا چاہتے ہیں ہم دوستی رکھنا چاہتے ہیں غلامی نہیں کرنا چاہتے ہیں یہ میں نے بار بار کہا کہ جو پرانے تعلقات وہ ہمیں حکم کر رہے ہیں کبھی یہ کر دو کبھی یہ جانگ میں لڑ لوگ میں نے یہ ان کو کہا کہ یہ جو اہم تعلقات چاہتے ہیں یہ جس طرح ہندوستان امریکہ کی ریلیشنشپ ہے ہمیں ایک ڈگنفائیڈ ریلیشنشپ چاہتے ہیں ناظرین ابھی ایک بریک کی طرف جاتے ہیں اور بریک کے بعد اپنا جو گفتگو کا سلسلہ خان صاحب کے ساتھ جائے رکھیں گے ویلکم بیک تو خان صاحب جو پچھلے دن میں کچھ آپ کے ایون برش ہائی کمیشن کی بھی آپ سے ملقات ہوئی تھی اسی جو سازشی تھیری کے حوالے سے ایک امریکنس کے بسات بھی آپ کو کیا رابطہ ہوا ہے ریسنٹ ڈیلز کے دوران نہیں امریکنس سے تو رابطہ نہیں ہو لیکن ان کے میڈیا کے اوپر میں نے انٹریفیوز دی ہیں لیکن برٹش ہائی کمیشن سے ملا تھا لیکن وہ زیادہ تھا ٹیسٹ میچ انگلنڈ کی سیریز آ رہی ہے اور وہ گھبرائے ہوئے تھے کہ کوئی انتشار نہ ہو جائے میں نے ان کو کہا ہماری کبھی بھی تحریک انصاف میں انتشار ہو نہیں سکتا ہم تو فیملیز آتی ہیں جو یہ ہمارا چھبیس ہو گا ہے اس کے در کوئی انتشار نہیں ہوگا Is it possible کہ صدر صاحب کو جو یہ سمری بھیجتے ہیں تو صدر صاحب انفارملی آپ سے کنسلٹ کریں کہ یہ لیگل ہے سمری یا اس میں یہ غلط بیانی کی گئی ہے تو کیا کورس لیں بلکل صدر صاحب مجھے میں ان سے انٹاچ ہوں میرے سے ہر بات کریں گے یہاں پرائم منسٹر ایک مفرور کے پاس چلا جاتا ہے پوچھنے کے لیے آرمی چیف کے اوپر تو میں تو پارٹی کا اہیڈ ہوں تو وہ میرے سے تو بلکل ڈسکاس کریں گے وہ لوگ کوئی امید دے رہی ہے کیونکہ لوگوں نے خیال ہے انہیں لوٹی مچی ہے کیونکہ جساں تو اسی بیان بھی دیتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے جو حیلات کریٹ کیے ہیں یہ قوم کے اندر اور ایک جذبہ آ گیا ہے کہ ہم اب اپنا جو یعنی ہم ایک زندہ قوم ہے اور ہم یہ ایکسپٹی کریں گے یعنی جس طرح کا اب تک ہمیں چلایا جا رہا ہے لوگ اب یہ ایکسپٹی کریں گے اگر کسی کا خیال ہے کہ یہ جو سمجھا ہے نواز شریف کے اپنا آرمی چیف لا کے اور اسٹیبلشمنٹ سے ہمیں مار پروائے گا وہ قوم یہ یہ بلکل اس کے خلاف کھڑی ہو جائے گی ایک شخص ہے تصریم حیدر اس نے کوئی انتشافات کیے ہیں آپ کے اوپر حملے کے حوالے سے عرش شریف کی شہادت کے حوالے سے اس نے کیمرے کے سامنے یہ ساری باتیں کی ہیں اور کہا ہے کہ جی یہ شریف خاندان یہاں پہ جو موجود اور اس کے اوپر وہ کہتا ہے کہ میں نے بلٹش پولیس کو بھی یہ ساری تفصیلات دے دی ہیں اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں اور نواز شریف صاحب کے حوالے سے کیوں ملکے میں نواز شریف نے تو یہ اس پتہ تو ضرور ہوگا کہ شباز شریف تو پوری طرح شامل تھا اب یہ کتنا آدمی اس میں ٹروت کتنا ہے کتنا وہ ثابت کر سکے گا کیا عدالت کے سامنے یا پولیس کے سامنے کوئی شوائد لے کی آئے گا اب یہ میں نہیں کہہ سکتا لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں کہ شباز شریف اگر اس کو پوری طرح اس میں ملوث تھا تو نواز شریف کو تو پتہ ہوگا عرشت شریف کی شہادت کے حوالے سے آپ اور ہمارے سیئو سلمان اقبال صاحب کا نام لیا جا رہا ہے جوڑا جا رہا ہے اس حوالے سے دیکھیں عرشت شریف کو سب کو پتہ ہے مجھے پتہ ہے کون اس کو دھمکیا دے رہا تھا یہ جو آزم سواتی کے پیچھے کون تھا عرشت شریف کے پیچھے کون تھا میرے ایک قتل کے پیچھے کون تھا یہ جو وہ گل سے کس نے ننگا کر کے اس کو مار پڑوائی سوشل میڈیا کے لوگوں کو جب سے وہ آیا ہے وہ ڈرٹی ہیری وہ سارا یہ ایک آدمی ان کے پیچھے اور یہ ہم اس کا نام لیتے تو وہ بلیپ ہو جاتا ہے اس لیے میں اس کو ڈرٹی ہیری کہتا ہوں تو ہم سب کو پتہ یہ کس نے کیا اور میں پھر سے کہتا ہوں کہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ اس طرح کے لوگ ہماری ادارہوں کے اندر ہوں گے جو یعنی جس لیول پہ یہ گر کے اس نے چیزیں کی ہیں جو اس نے جب بھی انویسٹیگیشن ہوگی یہ آدمی کیا اوپر انگلی آئے گی ہم انشاءاللہ اس کے پر ایک پوری عرشد شریف شہید یونیورسٹی آف جرنلزم اب قائم کریں گے انشاءاللہ بہت شکریہ خان صاحب ناظرین آج پروگرام دی رپورٹرز کا سپیشل اپیسوڈ آپ نے دیکھا ہمارے سوالات اور خان صاحب کے جوابات اتنا ہی دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی کل خدا حافظ